اسلام علیکم کیا اللہ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تقریباً 16 کے فولورز ٹک ٹک پہ ہو گئے ہیں انسٹاگرام پہ بہت سارے آ رہے ہیں بہت سارے questions پوچھے جا رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں کس طرح سے ان کرتا ہوں online earning کے کیا طریقے ہیں میں کیا services دے رہا ہوں میں جو services دے رہا ہوں وہ بہت سارے لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ بہت سارے comments بھی آ رہے ہیں messages آ رہے ہیں بہت سارا کچھ ہے تو اس کا best hell یہ ہی تھا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر کے سب کو سکھا دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر میں ان بوکس میں سب کو ایک ایک کر کے بتا ہوں وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہتا ہے ان بوکس میں بہت زیادہ messages آئیں آپ الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اچھا تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں میں ڈیجیٹل مارکٹر ہوں ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے لائک آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں بہت ساری services آتی ہیں لیکن جو میں بھی کر رہا ہوں وہ ہے social media marketing اب ڈیجیٹل مارکٹنگ کو explain کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ دنیا میں کسی بھی طرح کی مارکٹنگ ہو کسی بھی طرح کی مطلب کے جو ڈیجیٹل ہو مارکٹنگ وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کلاتی ہیں مین چیزیں جو ہیں وہ یہ آ جاتی ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں social media marketing smm جو آپ نے سنا ہوگا social media optimization smo پھر آ جاتی ہے seo search engine optimization پھر آ جاتی ہے search engine marketing email marketing اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھی ہیں جو بھی مطلب کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آتی ہیں لائک مطلب کہ آپ کوئی بھی advertising ہو کسی بھی طرح سے اپنے بزنس کو online لے کے جا رہے ہیں online grow کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے اس کی مارکٹنگ آپ کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ آتی ہیں بہت ساری فیلڈ ہیں اب میں جو اس میں cover کر رہا ہوں وہ ہے social media marketing کہ کس طرح بزنس کو آپ social media پہ grow کر سکتے ہیں clients لا سکتے ہیں sales لا سکتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے social media marketing marketing کیا ہے each and everything سب کچھ explain کیا جائے social media marketing بات کرتے ہیں اس کی social media marketing یہ چیز ہے کہ آپ کا کوئی بھی بزنس ہے بے شک وہ local ہے یا آپ کوئی e-commerce store چلا رہے ہو کچھ بھی قسم کا آپ کوئی restaurant آپ چلا رہے ہو کوئی بھی آپ کا بزنس ہے نا آپ اس کو online لے جا کے آپ audience کو اپنی طرف لے کے آ سکتے ہیں sales لا سکتے ہیں اپنا آپ store کو اچھا بنا سکتے ہیں اس پہ آپ sales لا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے مطلب کہ آپ کو باہر جا کے clients بندوں کو لانے کی خود ضرور نہیں پڑے گا میں یہ چیز بیچ رہا ہوں یہ لے لو یہ لے لو اس طرح سے کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مطلب کہ جو customer کی need ہے جو وہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو اپنی products اپنی چیزیں بیچ سکتے ہو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا مارکٹنگ میں آ جاتی ہیں اب جیسے میں بات کروں کہ جیسے یہ ایک e-commerce store ہے نیا ہی ہے بلکل اس کی میں نے یہ ایڈرن کی ہیں یہ میں دوسرا مطلب کہ ایڈ اکاؤنٹ دکھا رہا ہوں جو کہ یہ بلکل نیا ہے باقی جو میں دوسرے جو ٹک ٹوک کی ویڈیوز میں بھی شو ہوتے ہیں وہ دوسرے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹس ہیں جن پر الگ الگ clients کا کام چاہ رہا ہے اب یہ ویب سائٹ ہے یہ ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے صرف ون پروڈکٹ یہ سیل کر رہا ہے اور ان کے یہ دیکھیں نئی ویب سائٹ ہے ویب سائٹ بھی ہم نے بنا کے دیا ہے اور اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ بھی ہم ان کی کر رہے ہیں اب ان کو اچھے خاصے orders آگئے ہیں تقریباً کتنے دو دو یا ڈائی دنوں میں نا نیو ایڈ اکاؤنٹ ہے کس طرح سے ایڈ بنائی ہے میں کیا کچھ کیا گیا ہے میں کس طرح سے سٹور پر سیل لائے ہوں کوئی بھی تھوڑی سوڑی انویسمنٹ سے بھی آپ لا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹوٹل ٹھائٹی ایٹ سیل ہے کچھ ویٹس ایپ سے بھی آئی ہیں کچھ ان کو میسیجز آ رہے تھے ادھر سے بھی ان کے سٹور پر سیل آتی رہی ہیں کیونکہ مجھے ایک پروڈکٹ کچھ پڑی ہے ٹو سیونٹی سیون کی ایک پرچیس میں پڑی ہے مطلب کہ ایک اگر میں پروڈکٹ بیچ رہا ہوں اپنا یونٹ بیچ رہا ہوں وہ مجھے پڑ گیا جس کی میری ایڈورٹائزنگ کوس لگی ٹو سیونٹی سیونٹ ٹوٹل میں نے دس ہزار پانچ سو سپنڈ کی ہے جس میں سے مجھے ٹھائٹی ایٹ سیل ملی ہے مطلب کہ میرے پروڈکٹ کے جو یونٹس ہیں وہ ٹھائٹی ایٹ سیل ہو گئے ہیں اب یہ ایڈ کس طرح سے بنائی گئی ہے ہر بات اس میں ہم کریں گے سوشل میڈیا مارکٹنگ بس یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایڈورٹائزنگ کرنی ہے یا جو بھی آپ نے ایڈ لگا دیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا کچھ بھی یہ بھی ایک بہت بڑی مطلب کہ آپ کو لائک سٹریٹیجیز بنانی پڑتی ہیں کہ کس طرح کے آپ نے کلائنٹس ٹوننے ہیں کس طرح سے آپ نے ان کو اٹیکٹ کرنے ہیں کیا سٹریٹیجی آپ کو یوز کرنی چاہیے ڈیزائننگ سینس آپ کے وہ کنٹینٹ جو آپ نے لکھا ہوگا ہے ایڈ کوپی وغیرہ ایچ این ایوری تنگ ایک ایک چیز میٹر کرتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کھولا ایڈ رن کر دیا پیسے لگا دیا تو آپ سمجھیں گے آپ کو سیل آجائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں وہ صرف ایک پیسے ضائع کرنے والا حساب ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں فیلال ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات میں بات کریں گے ان پر اور ویڈیوز آئیں گی ایک ایک طریقہ بتاؤں گا کہ ویب سائٹ سے کس طرح سیل لائی جا سکتی ہے اب ویب سائٹ پر پیگزلز اگرہ کنیکٹ ہوتا ہے ویب سائٹ بنانا یہ سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنا ڈائریکٹ سیل لانا بے شک آپ ایک پروڈکٹ بیج رہے ہیں کچھ بھی ہو آپ کسی بھی طرح کا آپ کا بزنس ہو ای کامرس ہو ڈیل اسٹیٹ ہو لائک میں نے بتایا ریسٹورنٹس ہو لوکل بزنس ہو آپ ہر طرح سے گروہ کر سکتے ہیں اپنی کوالٹی کو بہتر رکھتے ہوگے اس لیے سوشل میڈیا مارکٹنگ بزنس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے بینفیٹس اس کے یہ ہی ہیں کہ آپ سیلز آ سکتے ہیں آپ نے بس بیٹھ کے اپنے وہ سٹریٹیجیز بنانی ہیں ایک نہیں کام کرتی دوسری پہ جائیں دوسری نہیں کام کرتی تیسری وجہائیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ کریں اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی ایڈ لگائیں تو آپ کو ریزرٹس ملنے شروع ہو جائیں اب اگر آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے ریسرچ کرنا ہے کہ اس کی آرڈینس کیا ہے لائک اب کوئی بھی پروڈکٹ ہے آپ کچھ مطلب کہ کوئی بی بی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں جیسے میں بھی اس سٹور پہ کر رہا ہوں اب مجھے پتا ہے کہ یہ کون لیں گے یا تو پیرنٹس وغیرہ لیں گے یا اس کے علاوہ آپ کہلیں کہ میریڈ وغیرہ اس طرح سے اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں سیلز لانا چاہتا ہوں اپنے سٹور پہ میرے پاس ادھر ملٹیپل آپشنز آ جاتے ہیں کہ میں اپنی چیزیں کس کو بیچنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے مین سوشل میڈیا مارکٹنگ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایڈویٹائزنگ آپ کر رہے ہو کس طرح ہی کر رہے ہو اور مین چیز اس میں ہی آتی ہے کہ جو فیس بک ہے ہمارا ڈیٹا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ان کے پاس کا ایکسیس ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا چیز چاہیے ہمیں یا ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ایک ایک چیز کو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے مطلب کہ اگر آپ کچھ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں کچھ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اسے وہ بھی پتہ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کوئی آپ ارز کر رہے ہیں جیسے ہم جیکٹ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے جیکٹ خریدنا اب آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں جب آپ وہ جیکٹ کو سرچ کریں گے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو جیکٹ کی ضرورت ہے تو جو لوگ جیکٹ سیل کر رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی ایڈز رن کی ہوں گے جو لوگ اپنی مارکٹنگ کر رہے ہوں گے ان کی ایڈز وہ آپ کو دکھانا شروع ہو جائے گا جس وجہ سے اگر ان کے وہ پروڈکٹ اچھی ہوئی آپ اٹریکٹ ہوں گے آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں آپ جا کے بائے کر سکتے ہیں اس طرح سے سارا کچھ ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کو سارا کچھ سمجھانے کے لئے اور اس میں بہت سائل چیزیں آئیتی ہیں اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مطلب کہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں جیسے میں سیمپل کے طور پر بتا دوں اس پر ڈیٹیل ویڈیو بھی آ جائے گی کس طرح سے سارا چلتا ہے کس طرح سے رن ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنی آرڈینس کیسے ڈون سکتے ہیں ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کو کیسے ڈون سکتے ہیں آپ کی کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں وہ کس طرح کی ایڈز لگا رہے ہیں ایک ایک چیز سب کچھ کچھ ڈیٹیل سے بتایا جائے گا اب ظاہری بات ہے ایک ویڈیو میں نہیں بتایا جا سکتا سب سٹیپ بائی سٹیپ پورا آپ کہہ لیں کہ پورا ایک قسم کا یہ کورس ہی آ جائے گا کہ میں کس طرح سے ایڈز رن کر رہا ہوں یا میں کس طرح سے سٹور پر سیل لا رہا ہوں اس کے علاوہ مارکٹنگ ٹیکنیکس کیا ہیں سٹریٹیجیز کیا ہیں کس طرح سے آپ بزنس کی سٹریٹیجی بنا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اب دیکھیں جیسے میں پرچیس ایونٹ اس پر یوز کر رہا ہوں کہ مجھے پرچیس چاہیے سیلز لانی ہے مجھے اپنے سٹور پر اب میرے پاس ادھر آڈینس میں ڈیفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں اب یہ ڈیٹیل ٹارگٹنگ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کس کو اپنی چیز بیتھنا چاہ رہے ہیں میں نے بولا کہ میں بیبی پروڈکٹ بیتھنا چاہ رہا ہوں اب میں اس پر آ جاؤں گا کہ میں پیرنٹس کو ٹارگٹ کرنا جاتا ہوں کہ میرے ایڈ دیکھیں ہی پیرنٹس میں ادھر پیرنٹس پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے ان پہ اب میں وہ بیبی پروڈکٹ ان کو شو کرنا چاہ رہا ہوں اب جب وہ سرچ کر رہے ہوں گے یا ویسی سکرولنگ فیس بوک انسٹاگرام یا کہیں پہ بھی کر رہے ہوں گے تو میرا ایڈ ان کو شو ہونا شو ہو جائے گا جو وہ میرا ایڈ دیکھیں گے اس پہ کلک کریں گے ان کو سمجھ آئی پروڈکٹ کی اس کی مطلب کہ کریٹیوز ڈیزائنز وغیرہ یہ چیزیں اچھی بنیں گے وہ سارا کچھ دیکھ کے وہ آرڈر وغیرہ کر لیں گے مطلب کہ وہ بائی کر لیتے اس طرح سے آپ اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آرڈرز بھی ہیں ایک ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس میں بات آئے گی کہ سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن کیا ہے ایڈویٹائزنگ کرنے سے پہلے ایڈز رن کرنے سے پہلے آپ کے پیج کی سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن لازمی ہوئی ہو وہ کیا ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مطلب کہ آپ نے کوئی بھی پیج اوپن کی ہے کہ اگر آپ کسی پیج پہ آپ آتے ہیں کوئی بھی اگر وہ پیج ہے لائک میں اپنا یہ یہی پیج اوپن کرلوں میں اگر اس پہ انٹر ہوا ہوں تو مجھے ادھر آگے کور فوٹو سے پتہ چاہ رہا ہے یہ ایک ایجنسی کا پیج ہے اس کے بعد یہ ان کا نیم ہے یہ وہ ایڈویٹائزنگ مارکٹنگ میں ایک ایک چیز ہے اب یہ ایڈٹ ورس ہے پا رہا ہے میں نے بٹن دیا ہوئے ایک ایک ڈیٹیل اس میں مطلب کہ ایڈ کی ہے ڈسکریپشن کے ہم کیا کرتے ہیں کیا سرویسیز ہیں نمبر ای میل ویب سائٹ اس کو بولتے ہیں سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن اچھے ڈیزائن لوگو وغیرہ ہر چیز کو اپنے پیج کو صحیح سے سیٹ کرنا وہ آجاتا ہے سوشل میڈیا اپٹیمائزیشن میں اپنے پیج کو پھر ایکٹیو رکھنا اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں مارکٹنگ کی طرف ڈیزائنز مینج کرنا میسیجز آنا کومنٹس کو رپلائے کرنا یہ ساری چیزیں مارکٹنگ میں آتی ہیں ڈیفرین سٹریٹیجیز پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ساری چیز آتی ہے خیر بیسک یہ ایک بیسک انٹرو ہی تھا آپ سب کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں سب یہ پوچھے تھے کہ ہمیں بھی سکھاؤ ہم نے بھی کرنا میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ سب کو سمجھ آجائے کہ میں کیا کر رہا ہوں کس طرح سے میں سٹور پر سیلز لا رہا ہوں اگر آپ ایک کومرس کا بزنس کرتے ہیں سیلز لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہم سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا پیج ہے فیس بک پیج ہے یہ انسٹاگرام پہ آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اجنسی کے پیج پہ کرنا ہے تو یہ ہے آپ ادھر آ کے چیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل سرویسز ہم دیتے ہیں لائک ای میل مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ ای کومرسٹور آپ نے بنوانا ہو ڈیزائنرز ہوں کونٹینٹ رائٹنگ کچھ بھی آپ نے کروانا ہو ہم مطلب یہ کچھ اس میں کور کر رہے ہیں آپ کو کوئی بھی سرویسز چاہیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جن کو اگر سرویسز چاہیے وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی یہ جو اس کی نیکسٹ ویڈیو آئے گا جس میں میں بتاؤں گا کہ آپ ایڈ کس طرح سے رن کر سکتے ہیں کسی پروڈکٹ کا آپ اس کو کس طرح سے ایک اچھا ایڈ بنا سکتے ہیں مطلب کہ جو اسے آپ کلائنٹس اپنے وہ سٹور پھلا سکیں فیلحال ابھی ہم ای کومرس کو کور کریں گے اس کے علاوہ باقی ریل اسٹیٹ یا باقی جو بزنس ہوں گے ریسٹورنٹس وغیرہ ان پہ بھی ہم جائیں گے فیلحال ابھی جو میں بات کروں گا ای کومرس کی ایڈ کا ہوتا ہوں گا کس طرح بن سکتی ہے کس طرح سے آپ کی سیلز آ سکتی ہے یہ سب ہوگا تب تک کے لیے فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے کچھ آپ کو اگر سمجھ آئی ہے سیکھنے کو ملا اگر آپ کے کچھ انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ ریپلائی کر لیا جائے گا جتنا ہو سکے گا اور اس کے علاوہ باقی اگلی ویڈیوز کا ویٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ باقی چیزیں کر سکتے ہیں یا جو بھی انشاءاللہ آپ کو جل سے جل ویڈیوز ملیں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ